دار الخیر فانڈیشن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولا قیبت للمتقین ولا غدوان إلا للظالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد مؤسس مكرم ناظرین وسامعین الحمدللہ ہم رمضان کے آخیر عشرے سے گزر رہے ہیں آج رمضان کی باعث تاریخ ہے جون جون ہم ان ایام سے رخصت ہو رہے ہیں چونکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں ندربند ہیں محصور ہیں ہر ایک مومن کی فکر نمازی عید کی سسلے میں ہے کہ لاکڈاؤن میں جب ہم اپنے گھروں میں ہیں محصور ہیں بند ہیں سوشل ڈسچنس کی وجہ سے کہ ہم بھیڑ بھاڑ کہیں نہ کریں بھیڑ بھاڑ سے ہم دور رہیں چونکہ احتیاط کا تقادہ یہی ہے کہ کرونا وائرس یہ بھیڑ کی وجہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان پر یہ منتقل ہونے کا زیادہ امکان ہے تو یہ احتیاطی تدابیر کی بنیاد پر یہ مسجدیں بند ہیں عبادتگاہ بند ہیں ایسے ہی دیگر کاروبار کی جو تجارت کی جو جگہیں وہ سب کے سب بند ہیں اور حالت یہ پہنچی ہے کہ ہم فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ گھر پہ پڑھ رہے ہیں جمعہ جسے مسجد میں ادا کرنا چاہیے جمعہ کی جگہ پر ہم چار اکار زہر گھر پہ ادا کر رہے ہیں تو کیا نماز عید جو اسلامی شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے ایک علامت ہے جس کا ادھار ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے ہمیں گھروں سے نکلنے کا حکم دیا ہے حتیٰ کی وہ عورتیں جو کسی وجہ سے معذور ہیں چاہے وہ یمسی کا پیریڈ آ رہا ہو اور یہ ہے کہ حید کا خون آ رہا ہو جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکتی ہوں لیکن ان کو بھی کہا گیا ہے کہ انہیں نماز نہیں پڑھنا ہے لیکن وہ بھی نکلیں اور یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر میں شریک ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس شعیرے کا ادھار ہو اور تمام کلبہ گو لوگ ایک ساتھ جمع ہوں اور نماز عید کو آبادی سے باہر عدگاہ میں ادا کریں لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے لاک ڈاؤن میں یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ اتنے لوگیں کٹھا ہو سکیں تو کیا نماز عید ہم اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ نماز عید کا حکم کیا ہے اس سسلے میں عیم عربہ اور اہل علم کی مختلف رائے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس کی فردیت کے قائل ہیں کہ نماز عید ہر انسان پر فرد عین ہے اور یہ احناف اس کے قائل ہیں شافیہ اور مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ نماز عید یہ سنت موقعہ ہے جس کا احتمام ایک مومن کو کرنا چاہیے ہنابلہ کے یہاں نماز عید یہ فرد کفایہ ہے یعنی چند لوگ اگر نماز عید پڑھ لیں تو سب کی لئے کافی ہے لیکن دلائل کی روسنی میں جو لوگ نماز عید کے فرد کے قائل ہیں ان کا موقف قوی معلوم ہوتا ہے اور اسی موقف کی تعیید شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ اور ایسے ہی سعودی عربیہ کے کبار علماء کے سابق رئیس اور سابق مفتی شیخ ابن عباد رحمہ اللہ اور ایسے ہی ہندوستان کی مایاناز شخصیت شیخ الحدیث اللہ معبداللہ مبارک پوری رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہ نماز عید یہ فرد عین ہے ہر انسان کو نماز عید پڑھنا ہے جیسے پنج وقتہ نماز ایک مومن پر فرد ہے ایسے ہی نماز عید فرد ہے جب نماز عید فرد ہے تو جس طریقے سے ہم پنج وقتہ نمازوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مسجد میں نہ جا کر کے گھر میں ادا کرتے ہیں تو ایسے ہی نماز عید بھی ہم گھر میں ادا کریں جمہور علماء کے یہاں گھروں میں نماز عید پڑھنا جائز ہے گرچے کی بعض علماء نے میں استقلاف کیا ہے لیکن اس سسلے میں صحیح موقف یہی ہے کہ گھر میں نماز عید لاک ڈاؤن کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے انس ابن مالک کا وہ عمل جسے اپنے صحیح بخاری میں تعلیقاً ذکر کیا ہے صحیح بخاری کتاب العیدین باب اذا فاتح العید یسلی رکاتین وکذالک النساء ومن کان فی البیوت والقرہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذا عیدنا اہل الاسلام امام بخاری نے یہ باب ہی بادہ ہے کہ جب انسان کی نماز عید پھوت ہو جائے نماز عید نہ مل سکے تو دو رکات نماز پڑھے اور ایسے ہی عورتیں اور وہ لوگ جو گھروں میں ہیں اور بستی میں ہیں وہ لوگ بھی نماز عید ادا کریں اس لیے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہذا عیدنا اہل الاسلام اہل الاسلام مسلمانوں یہ ہماری عید ہے تو اس کی بنیاد پر جس کی نماز عید فوت ہو جائے وہ دو رکات نماز عید ادا کریں جیسے نماز عید پڑھی جاتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جسے اسی باب ادافاتہ العید صلی اللہ علیہ وسلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انس بن مالک نے اپنے غلام ابن ابی غطبہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھیں اور ایسے ہی سرن امام بحقی رحمہ اللہ نے سرن کبرا کے اندر کتاب و صلات الید عیدائن باب نمبر تیس حدیث نمبر سکس فور فائف نائن چو سٹھ سو ونسٹھ نمبر کی یہ اثر ہے اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ کا وہ عمل بیان کرتے ہیں کہ کہ انس رضی اللہ تعالیٰ کی نماز عید فوت ہو جاتی تھی امام کے ساتھ تو آپ اپنے اہل وعیال کو اکٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ نماز عید ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے امام نے عید کی نماز پڑھائی ہے تو اس طریقے سے دیگر بھی دلائل ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ نماز عید فوت ہو جائے تونکہ ہماری نماز عید ایک طریقے سے دیکھا جائے تو فوت ہو رہی ہے فوت یوں ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں سے نکلنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اور یہ ہے کہ ایک ساتھ جا کر کے عیدگاہ میں کٹھا ہونا وہ بھی ممکن نہیں ہے سوشل ڈسٹنس کا مسئلہ ہے کہ اس سے منع کیا گیا حکومتی ستح پر بھی کہ دوری بنائے رکھیں اور یہ احتیاطی تدبیر جس کے اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نمازی عید ہماری فوت ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر گھر میں نمازی عید ہم لاک ڈاؤن کی صورت میں جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم نمازی عید گھر پہ ادا کر سکتے ہیں دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں